وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم بالعالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال یہ تھا کہ ایک شخص نارمل غسل کر کے آتا ہے وضو نہیں کرتا ہے وضو نہیں کرتا ہے اور نہ مسمون طریقے سے غسل کرتا ہے اور ڈائریکٹ مسجد میں آ کر نماز عدا کرتا ہے تو کیا اس غسل سے نماز پڑھنا درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ محمد بن صالح الوثیمین رحمہ اللہ نے کہا اما اذا كان الاستحمام لتنظیف او لتبرد اگر غسل صفائی کے لئے ہو یا جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ہو فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي عَنِ الْوُدُو تو یہ وضو کے لئے کافی نہیں ہے لئن ذالک لئیس من العبادت کیونکہ عبادت مقصد نہیں ہے اس غسل کا بلکہ نظافت ہے اور جسم کو ٹھنڈا کرنا ہے وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْأُمُورِ الْعَادِيَةِ بلکہ یہ عادی یعنی عام روٹین کے مطابق ہے وَإِنْكَانَ الشَّرَعْ یعنی عمر بن نظافہ اگرچہ شریعت میں نظافت کا پاکیزگی کا طہارت کا حکم ہے لیکن لا عَلَى هَادَ الْوَجْهِ اس طرح سے نہیں بلی نظافت مطلقاً فِي أَيَّ شَيْئِنِ يَحْصُلُ فِيهِ تنظیف بلکہ مطلق یعنی عام صفائی کا حکم ہے کسی بھی طرح سے صفائی حاصل ہو سکتی ہے وَعَلَى كُلْحَال بہرحال اِذَا كَانَ الْاستِحْمَامُ لِلْتَبَرُّد اوِ نظافہ اگر غسل نظافت اور طہارت اور پاکیزگی کے لئے ہے اور جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ہے فَإِنَّهُ لَا يُجْزِعُ عَنِ الْوُدُو تو یہ غسل وضو سے کافی نہیں ہے یعنی وضو کرنا لازم ہے وضو کرنا لازم ہے یہ غسل وضو کے لئے کافی نہیں ہے جب وضو کے لئے کافی نہیں ہے تو اس غسل سے نماز نہیں پڑھ سکتے مجموع فتاوہ الشیخ ابن حسیمین جلد نمبر گیارہ اسوال رقم ایک سو بیاسی ایک سو بیاسی سوال نمبر ہے معلوم یہ ہوا کہ جو کوئی بھی عام غسل کرے یعنی غسل جنابت بھی نہ ہو اور نہ احتلام کی وجہ سے غسل ہو بلکہ جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اور جسم کو صاف رکھنے کے لئے غسل کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ سنت کے مطابق غسل کرے سنت کے مطابق غسل کیا ہے کہ آدمی سب سے پہلے وضو کر لے وضو کر لے اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالے تو یہ غسل نماز کے لئے بھی اور وضو کے لئے بھی کافی ہے نماز اور وضو کے لئے یہ غسل کافی ہے لیکن ایسے ہی کوئی آدمی جائے اور بسم اللہ بھی نہیں بولے اس کی نیت بھی وضو کی نہیں ہے وضو کی نیت نہیں ہے تو یہ غسل وضو کے لئے کافی نہیں جب وضو کے لئے کافی نہیں ہے اور وضو ہی نہیں ہوا تو پھر نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا مجھے امید ہے